موسیقی موسیقی اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ کمپلیٹ انفرمیشن کے ساتھ بلاگ شیئر کر دیا تھا لیکن ابھی اس نو فال ہوئی ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں کا ویو کیسا ہے سفر جو ہے وہ ابھی راستے پہ برف ہے تو بہت بھی آپ کو بتائیں گے کہ سفر ان کا یہاں تک ہمارے ساتھ کیسا رات سرویسز میں بولتا ہوں کہ سب کو ایک بار اس جاگہ پہ آنا چاہیے سفر ہمارا بہت اچھا راہ بہت اچھا ٹرائک ہے بہت اچھے راستے ہیں آئی ٹھنگ لائف کا ایکسپیرینس ضرور کرنا چاہیے لائف میں ایک سرویسز بھی اچھی لگیں احمد بھائی بہت کورپلیٹیو ہے ماشانہ آپ کو اپروچ کریں بیورز ابھی آپ پہلے سفر کے بارے میں ویڈیو تھوڑی سی دیکھ لیں میں پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مونٹینڈ میں پانی بلکل جم چکا ہے کیسے بھوڑے انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے آپ کو ایک ہینڈ میں وہ بھی دکھاتا ہوں موسیقی 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 اوپر آپ واٹر فالک کو دیکھیں تو وہ بھی خفیت تک جم چکی ہے اس سے پہلے میں نے کمپلیٹ انفرمیشن کے ساتھ بلاگ کلام سے ماؤنڈینڈ تک کا اپلوڈ کیا تھا دسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دیتا ہوں اگر آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن کلام سے ماؤنڈینڈ کی چاہیے تو آپ اس لنک کے تھوڑ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اسٹینڈ ہم موجود ہیں چشمہ شفاہ پہ اور اس جگہ پہ بھی کافیت تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جمع بھی ہوا ہے اور یہاں پہ بھی اس ٹائم کافی برف ہے اور آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کتنی زیادہ برف ہے ماؤنڈینڈ تک اس ٹائم پہ مالم جبا کی چیر لیفت زپ لائن یہ چیزیں بند ہونے کی وجہ سے جو لوگ سواد کا ٹریول کرتے ہیں تو وہاں پہ جا کے کافی زیادہ مایوس ہوتے ہیں کیونکہ مالم جبا ایک بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے جس پہ لوگ بڑی شوک سے جاتے ہیں لیکن جب وہاں پہ جا کے انہیں پتا چلتا ہے کہ مالم جبا میں تو کسی قسم کی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی تو وہ بڑا مایوس ہوتے ہیں موسیقی 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 جب ٹورسٹ کالام پہنچتے ہیں تو وہاں سے آگے وہ جانا چاہتے ہیں ماؤنڈینڈ لیک موسیقی 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 پوزیشن ہے گاڑیاں جا رہی ہیں اپروچبل ہے یا نہیں تو اس حوالے سے پھر میں نے یہ ویڈیو آدھے سے سٹارٹ کی بھی جہاں سے برفواری سٹارٹ ہوتی ہے تو ابھی آپ روڈ کی صورتحال دیکھ سک رہے ہیں کہ گاڑی اس ٹائم ایزلی جا رہی ہے بہت کم گاڑی ہیں جو چین لگاتی ہیں زیادہ گاڑیاں فور بے فور اس ٹائم بغیر چین کے بھی جا رہی ہیں مانڈرینڈ لیگ آج کل اگر آپ مانڈرینڈ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ صرف فور بے فور گاڑی ہی لے کے جائیں کیونکہ وہاں پہ دو قسم کی گاڑیاں ہیں یا تو فور بے فور پرادو یا تو فیلڈر جو لوگ فیلڈر لے کے جاتے ہیں تو اکثر جگہیں ایسی آتی ہیں جیسا کہ ابھی جس جگہ سے ہماری گاڑی گزر رہی ہے یہاں سے کافی ساری گاڑیوں کو چڑھنے میں کافی دشواری پیش آتی ہے فیلڈر یہاں پہ کافی زیادہ سلپ کرتی ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ تر گاڑیوں کے کلائنٹس کو گاڑی سے اترنا پڑتا ہے اس کے بعد گاڑی یہاں سے اوپر جا سکتی ہے یہ گاڑی ہے جو آگے جا رہی ہے اب یہ فور بے فور ہے دیکھ رہے ہیں یہ بھی کتنا زیادہ سلپ کر رہی ہے اور اسے بھی اوپر جانے میں تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے لہذا کوشش کریں اب جب بھی کالام سے ماؤنڈنڈ جائیں تو آپ پرادو ہی لے کے جائیں ماؤنڈنڈ جانے کے لیے بہت کم ٹائم رہ گیا ہے کیونکہ اگر دو تین دفعہ اور برف باری ہو جاتی ہے تو پلوگا سے آگے راستہ بلکل بند ہو جائے گا کیونکہ پلوگا میں آگے اپشار کے پاس بہت بڑا گلیشیر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں کا روڈ ٹوٹل ہی ڈسکونیکٹ ہو جاتا ہے پھر آپ ماؤنڈنڈ آگے گرمیوں تک یہاں پہ نہیں آ سکتے پرادو کا ریٹ آج کل ساڑھے پانچ سے چھ ہزار روپے تک ہے جبکہ فیلڈر آگ سے ماؤنڈنڈ کار تقریباً چار ہزار سے پنکتالیس سو روپے چارج کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکرے ہیں ماؤنڈنڈ سے نکلنے والا پانی کافی زیادہ کم ہو چکا ہے کیونکہ ابھی برف چمنا شروع ہو چکی ہے پانی پگل نیرا کمپریچر کافی لو ہے اس وئے سے اس ٹائم پانی یہاں پہ کافی کم ہے ابھی آگے لیک پہ چلتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس ٹائم لیک کا بیو کیسا ہے موسیقی 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 یہ اسٹر ماؤنڈین پہنچے ہیں یہ دیکھیں اب برف عوام آج بھی کافی زیادہ آئی ہوئی ہے کافی زیادہ برف ہے یہاں پہ ابھی چلتے ہیں آگے لیک پہ اور لیک دکھاتا ہوں آپ کو لیک کیسی ہے یہ لیک کا ویو ہے کافی حد تک جم چکی ہے یہ دیکھیں یہ پانی یہاں پہ جمع ہوئے یہ لیک کے اندر بھی برف بنی جم چکی ہے یہ برف کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی اور لیک بن گئی ہے مہونڈین لیک ریور سواد کا پانی بھی یہی سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کو ریسٹورنٹس ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں بوٹنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہے ابھی باقی یہاں پہ رہنے کے ابھی کوئی علاق نہیں ہے براہ لیا ہے کہ بوٹنگ وغیرہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی